ناظرین کہ پاکستان کے ریلوے ٹریکس کو لکری سے جوڑا جاتا ہے کیا یہ لکری کے جوڑ ریلوے حاصلات کا سبب بنتے ہیں لکری کے جوڑ آخر ان کو لگانے کا مقصد کیا ہے کیا اس کے بغیر ریلوے کا نظام نہیں چل سکتا پاکستان کے علاوہ اور کس ملک میں لکری کے جوڑ لگائے جاتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لکری کے جوڑ کو ریلوے کی زبان میں انسولیٹڈ ریل جوائنٹ یعنی آئی آر جے کہا جاتا ہے جو پوری دنیا کے ریلوے نظام میں استعمال ہوتا ہے اس کا تعلق شارٹ سرکٹس اور سگنل لنک کے ساتھ ہوتا ہے اس کی کلتی نقصام ہے وودن ریل جوائنٹ پلاسٹک ریل جوائنٹ گلود ریل جوائنٹ وودن ریل جوائنٹ پاکستان کے علاوہ بھارت سری لنکا اور بنگلہ دیش میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر ممالک میں پلاسٹک ریل جوائنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور گلود ریل جوائنٹ صرف ہائی سپیڈ ٹرینوں کے ریلوے ٹریکس پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ ریلوے کا پورا نظام سگنلز پر چلتا ہے اگر یہ جوائنٹ نہ ہو تو ریلوے کا پورا نظام ٹھپ ہو جائے گا پاکستان میں وودن ریل جوائنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جسے پرمالی فش پلیٹ کہا جاتا ہے اسے جرمنی اور ہالینٹ سے درامت کیا جاتا ہے اس کی سٹرینٹھ کولٹی میٹل کی طرح مضبوط ہوتی ہے اور یہ حاصل کا سبب نہیں بنتی یہ پاکستان کے تمام ریلوے یارڈ میں لگی ہوتی ہیں جہاں ریلوے ٹریکس الیکٹریفائیڈ ہوتے ہیں اور اس الیکٹریفیکیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لکری کی پلیٹس لگائی جاتی ہیں یہ ایک سگنل سے دوسرے سگنل تک ایک ہی لین میں لگی ہوتی ہیں جن کی تعداد گیارہ سے سولہ تک ہوتی ہے ہم نہیں چل سکتا کیونکہ یہ پاکستان کے سی بی آئی یعنی کمپیوٹر بیسٹ انٹر لاکنگ سسٹم کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے